بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ملچ فوڈ فیرین اور میں ہوں عثمان آج میں آپ کے ساتھ اوجری کا پلاو بنانے کی بہت شامدار ریسپی شیئر کروں گا شاید ہی اس سے پہلے آپ نے اوجری کا پلاو بنایا ہو یا کھایا ہو لیکن اس پلاو کی ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ یہ پلاو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے بکرے کی ایک اوجری لی ہے اس کے علاوہ بچڑے کی اوجری بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر پلاو اور بھی زیادہ مزے کا بنتا ہے تو اوجری کو صاف کرنا بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ نے پانی کو نیم کرم کر لینا ہے اس کے اندر اوجری کو تین سے چار منٹ کے لیے ڈپ کر کے رکھیں گے اور چھوڑی کی مدد سے اوجری کو اوپر سے اس کی جو بور ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں گے اور اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کے دوبارہ سے نیم کرم پانی کے ساتھ اچھی طرح سے دھولیں گے اور اچھی طرح سے دھولینے کے بعد دوبارہ سے میں نے اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ نمک اور ایک لیمو کا رسنی چھوڑ کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا اسے اس کی جو سمیل بغیرہ ہے وہ بھی اچھی طرح سے ختم ہو جائے گی اور اوجری ہماری اچھ طرح سے صاف ہو جائے گی لیمو اور نمک لگا کے میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھا تھا اب دوبارہ سے صاف پانی کے ساتھ اچھی طرح سے میں نے اس کو دھولیا ہے اب ایک پریشر ککر لے لیں گے اور اوجری کو اس کے اندر شامل کر دیں گے آدھا کھانے کا چمچ نمک شامل کریں گے کیونکہ نمک ہم نے آگے چل کے چاولوں کے اندر بھی شامل کرنا ہے ایک کھانے کا چمچ ہم اس کے اندر سفیز سرکہ شامل کریں گے دو سے اڑائی گلاس ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے ڈککن سے کریں گے کور اور ویٹ ہلنے کے بعد پچی سے تیس منٹ کے لیے اس کو پریشر پر لگا دیں گے تو یہاں پہ میں نے پچی سے تیس منٹ کے لیے اس کو پریشر پر لگایا تھا اور اوجری ہماری اچھے طرح سے گل چکی ہے اب ایک کڑاہی لے لیں گے کوکنگ اویل شامل کریں گے جیسے ہی آئل گرم ہوگا دو درمین اس کے باری کٹے ہوئے پیاس شامل کر دیں گے اور پیاس کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے تو جیسے ہی پیاس کا کلر چینج ہوگا دو کھانے کے چمچ بھر کے ادرک لسن کا پیت شامل کر دیں گے اور مزید ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے تو ایک منٹ پکا لینے کے بعد اب ہم اس کے اندر کچھ ثابت مسائلے شامل کریں گے جس کے اندر موٹی علاچی سبز علاچی تیز بات کپتہ زیرہ جائیفل جاویتری لونگ دارچینی سب ہی مسائلے شامل ہیں یہ شامل کر کے مزید 10 سے 15 سیکنڈ کے لیے پکا لیں گے اور اب ہم اس کے اندر بوائل کی ہوئی اوجڑی شامل کر دیں گے اور اس کے اندر جو مزید تھوڑا بہت پانی بچا ہے اس کو ڈرائی کرنے کے لیے ڈککن سے کور کر دیں گے اور مزید اسی طرح کی ریسپیز دیکھنے کے لیے آپ چینل پر نئے ہیں تو کانڈی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تو جیسے ہی پانی اس کا اچھے سے ڈرائی ہو جائے اب ہم اس کے اندر کچھ پورڈر مسائلے شامل کریں گے آدھا کھانے کا چمچ نمک شامل کریں گے آدھا کھانے کا چمچ اس میں جائیں گے پیسی ہوئی سرکھ مرچیں آدھا کھانے کا چمچ اس میں جائیں گے کٹی ہوئی سرکھ مرچیں اور آدھا کھانے کا چمچ ہم اس کے اندر ہلدی شامل کریں گے اور مسائلوں کے ساتھ اب ہم نے اوجڑی کو 9 سے 10 منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھوننا ہے پانی اچھی سے ڈرائی ہو جائے گا مزید ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور اب اس ٹائم پر ہم اس کے اندر دو دد درمینے سائز کے تھوڑے موٹے کٹے ہوئے ٹیماتر شامل کر دیں گے اور چار سے پانچ دد ہم اس کے اندر کٹی ہوئی ہری مرچے شامل کر دیں گے ٹیماتروں کا ہم نے یہاں پہ گلانا نہیں اس لیے ہم نے اس ٹائم پر شامل کی ہیں ان کو تھوڑا کھڑا کھڑا رکھیں گے تو ایک منٹ کے لیے ٹیماتروں کے ساتھ پکا لیں گے اور اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا اچار شامل کر دیں گے اس سے اوجڑی پلاو کا جو ذائقہ ہے وہ بہت زبردست نکل کے آئے گا اس کے علاوہ آپ املی اور آلو بھارے کا یوز بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے میں نے یہاں پہ ایک کلو چاول لیے ہیں گھر کے چاول ہیں تو اسی حساب سے میں نے اس کے اندر ڈیلیٹر پانی شامل کیا ہے چاولوں کو میں نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے بھکو کے رکھ دیا ہے تو آپ اپنے چاولوں کے حساب سے اس کے اندر پانی شامل کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ چاول جوز کر رہے ہیں اسی حساب سے پانی شامل کر لیں تھوڑا سا باری کٹا ہوا دھنیا اور کچھ پدینے کی پتیاں شامل کریں گے اور یہاں پہ ہم نمک کو چیک کر سکتے ہیں اگر نمک کم ہو تو دوبارہ نمک شامل کر سکتے ہیں اور اس ٹائم پر میں اس کے اندر آدھا کھنے کا چمچ پیسا ہوا خوشک دھنیا شامل کر دوں گا ایک اچھی خوشبول آنے کے لیے اور اب ڈککن سے کور کر دیں گے جب تک اس کے اندر وائل نہیں آتا تو وائل آنے کے بعد اب ہم اس کے اندر چاول شامل کر دیں گے اور ڈککن سے کور کر دیں گے زیادہ اپنے چاولوں کو ہلانا جلانا نہیں شامل کرنے کے بعد تو جیسے ہی ان کا پانی اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے گا اس ٹائم پر اب آپ نے چاولوں کو دم پر لگا دیں نہ زیادہ پانی کے اندر آپ نے چاولوں کو دم پر نہیں لگانا نہیں تو یہ بلکل ہی کھیر کی طرح بن جائیں گے تو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آج کے اوپر دم پر لگا دیں گے تو یہاں پہ دس سے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب ہم دم سے ہڈا لیں گے تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اور چاولوں کا ایک ایک دانہ آپ کو علید علید نظر آ رہا ہوگا اب ہم اس کو ڈیش اوٹ کرتے ہیں اور ڈیش اوٹ کر کے آپ کو فائنل لگ دکھاتا ہوں تو ماشاءاللہ الحمدللہ اوجڑی کا پلاو آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا ایسے بنتے ہوئے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اپنا بہت سرا خیار رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ